اور خبر اکتر پردیس کے گوڑا جنپت کے پرسپور تھانا چھیتر سے ہے جہاں پر قریب ہفتے بھر پہلے چنانوی رنجس کی وجہ سے ایک سپا کر کرتا کی بھاجپا سمرتی سباسد نے اور اس کے پریبار کے لوگوں نے اس کے بیٹوں نے اور ایک باہری بیکتی نے مل کر کے اس کی بہت ہی بے رہمی سے دندہارہ ہی ہتیا کر دی تھی اس ہتیا کان سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی پولیس پرسانسن بھرکی سوالیاں نیسان کھڑے ہو گئے تھے بتا جا رہا ہے کہ ادھے بھان سنگھ اور فلللن سنگھ اور اس کے ساتھ میں ان کے بیٹے جو کی سباسد ہے اور ایک باہری بیکتی جس کا نام روحید بتا جا رہا تھا بدماس ان سبھی لوگوں نے مل کر کے دل نہارے ہوں پرکاس سنگھ سپا نیتا کی ہتیا کر دی تھی اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا جو معصوم بیٹیاں ہیں ان کی وہ رو کر کے چلا کر کے کہہ رہی تھی کہ اب ہم کو کون کما کر کھلائے گا کیا ہمارا بھوی سے ہوگا بھاکے سے ہم پڑھائی رکھائے کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اس کو لے کر کے سماجوادی پارٹی کے کرکرتاؤں نے نیتاؤں نے منتریوں نے بھی بہتی آواز اٹھایا اور لوگ چاہتے تھے کہ یہ جدھن نیپرات جس نے کیا ہے جو ادھائی بھان سنگھ لنن سنگھ ہے اور اس کے بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک بدماس روہیت سنگھ ان کے اوپر گمبھیر سے گمبھیر دھاروں میں مقدمہ پنجکریت کیا گیا پولیس تلاس کر رہی تھی تو سب سے پہلے پولیس کو سپلتا ملی مقبر سے سوچنا ملی کہ روہیت سنگھ وہاں کہیں پر گھوم رہا ہے تو پولیس جب اس کو پکڑنے گئی تو روہیت سنگھ نے پولیس کے اوپر ہی فائر کر دیا جس کے بعد پولیس کو انکاؤنٹر کرنا پڑا انکاؤنٹر کے بعد میں پولیس نے روہیت سنگھ کو سپتال میں بھرتی کرائے گیا اس کے بعد سوسنگت دھاروں میں مقدمہ پنجکریت کر کے جیل بھیدیا گیا تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ جو مکہ آروپی ہے جس کا نام ادھائی بھان سنگھ اور فللن سنگھ ہے پولیس ان کے پیچھے بھی لگی ہوئی تھی ان کے اوپر تو پچیس ہزار روپے کا انعام بھی رکھا گیا تھا کل رات کو پولیس کو سوچنا ملی مکمیر کے دورا اور اس کے بعد میں پولیس نے ادھائی بھان سنگھ اور فللن سنگھ کو بھی پکڑنے کا پریاس کیا گھیرہ بندی کی گئی لیکن اس دوران پولیس کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے ادھائی بھان فللن سنگھ نے بھی پولیس پر گولیاں چلا دی جس کے بعد جوابی کاروائی کرتے ہوئے آتم رچھارت پولیس کو بھی گولی چلانی پڑی گولی جو ہے ان کے پیر میں لگی ہے پولیس نے سپطال میں بھرتی کر آیا ہے اور اب تک دو لوگوں کو پولیس نے جو ہے جیل بھید دیا ہے ایک انکاؤنٹر پرسوں ہوا ہے اور ایک انکاؤنٹر کل رات کو ہوا ہے جیسا کہ آپ لوگ جان ہی رہے ہیں کہ اوم پرکاس سنگھ کی دنہارے ہتیا ہوئی بیٹیوں نے ان کا سو لاکر کے چوراہ پرک دیا تھا جب تک ہتیاروں کی گرفتاری نہیں ہوگی تب تک جو بیٹیاں ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں انصاف چاہیے اور دوسری جانکار یہ ملی ہے کہ بولڈوجر کی کاروائی کی گئی ہے آروپیوں کے گھر پر اس میں سے ایک مکھ بیوکت کا گھر جو ہے بولڈوجر نے گرا دیا ہے جس کا فوٹیج ہم کو پرابت ہوا ہے جس میں باؤنڈری وال جو ہے اس کو بولڈوجر کے طورہ دھست کر دیا گیا ہے دوسری دن پورک تھانا پرسپور چھتر کے کزبہ پرسپور میں اوپرکاس سنگھ نام کے ایک بیٹی کی پانچ بیٹیوں دوارہ ہتیا کاریت کر دی گئی تھی جس کے سممند میں تھانا پرسپور پر سوسنگت دھاراؤں میں ابھیوک پنجکرد کرتے ہوئے ایک نامجد آروپی کو پرسپور پولیس دوارہ گرفتار کا جیل بھیجا گیا ہے چیش ابھیوکتوں کی گرفتاری کے پریاس کے کرم میں کل دیر رات روحل سنگھ نام کا ایک ہتیا روپی بدماش جو اس مقدمے میں بانچت تھا اس کو پولیس دوارہ گرفتار کرنے ہے تو جب گھیرہ بندی کی گئی تو بدماش کے دوارہ پولیس پر فائرنگ کر دی گئی اس کے جوابی کاروائی میں آتمرک شارت کی گئی فائرنگ میں اس بدماش کو گولی لگی ہے جسے اپچار ہے تو جلہ سپتال لاکر بھرتی کرائے گیا ہے جہاں اس کا اپچار چل رہا ہے اس بدماش کے قبضے سے ایک بینہ نمبر پیٹ کی موٹ سائیکل ایک اویت تمنچہ زندہ با کھوکھا کارتوس برامد ہوا ہے پرسپور پولیس دوارہ پرکرنگ کے سمبند میں اگریم ویدھانی کاروائی کی جاری ہے پرسپور پولیس دوارہ